اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل کلوش عثمان کی کس طرح و نائنٹی فائف کے بارے میں بتائیں گے کہ رومانوز کا اگلا منصوبہ کیا ہونے والا ہے بارکن سے سنا گیا کہ میں ایسا کھیل کھیلوں گا کہ شیطان بھی مجھ سے پیچھے رہ جائے گا تو بارکن یہاں پر کون سا منصوبہ چلے گا اور بارکن بہت جلد کس طرح پکڑا جائے گا اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ترگتوے کا کردار سیریز کو کیوں الویدہ کہہ سکتا ہے تو ان سب سے والوں کو جب بات آج کیسے ویڈیو میں شامل ہیں تو اس دلچسپے رہے معلومات کو مکمل تفصیل سے جاننے کے لئے ہماری اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اگر داریش ہے کہ پہلے ہمارے اس چنل کو سبسکرائب کریں تک کہ ایسی مزید ویڈیوز بنانے کے لئے ماری حوصلہ آف جائی ہو سکے آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں بات کی ہے تو رومانوز شہن شہن دری کوس سے بڑی فوج کا مطالبہ کرے گا اور عثمان بے پر حملہ کرنا چاہے گا مگر چونکہ کوسس رومانوز کے ساتھ موجود ہے تو کوسس پہلے ہی عثمان بے کو تمام منصوبے کے بارے میں آگاہ کر دے گا جس پر عثمان بے رومانوز کو ختم کر دیں گے بارکن کے بارے میں بات کی ہے تو اس نے حسام الدین کو بورسہ کے گورنر کے پاس بھیجا تاکہ وہ گورنر کے سامنے عثمان بے کی جیت کے بارے میں بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور ساتھ ایک خط بھی بھیجا جس میں بارکن نے عثمان بے کے خلاف باتیں لکھی ہوں گی تاکہ بورسہ کا گورنر سغوت اور کائی قبیل پر حملہ کر کے اسیت برباد کر دے مگر بارکن نے جس طرح نکولا کے ساتھ کام کیا اسی طرح رومانوز کے ساتھ بھی کام کرے گا مگر کوسس کیونکہ بادن تینیوں کے درمیان ہے تو کوسس بارکن کے غداری عثمان بے کے سامنے لائے گا اور یوں بارکن کا ختمہ دکھا دیا جائے گا ترگت کے بارے میں بات کی ہے تو تاریخ کے حوالے سے ایناغول کی فتح کے بعد ترگت بے نے ایناغول پر 36 سال حکومت کی اگر ڈرامے میں بھی ایسا دکھایا جاتا ہے تو ترگت کا کردار ڈرامے سے ختم کر دیا جائے گا مگر ہمارے خیال کے مطابق ترگت بے کو سیزن فور میں ایناغول کے بہانے غائب کر دیا جانے والا ہے تو اس سب کے ساتھ ساتھ ہماری آج کے ویڈیو کے لئے تو بس اتنی نیوت تھے اگر اس ساری ویڈیو کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال ہے رہے تو اس کے ایزار ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہم اپنے اگلیانے والی ویڈیو میں آپ کو سوال کا جواب ضرور دیں گے شکریہ